کانپور میئر فورڈ سارجنٹ نے کی ڈاکٹر دوست کی ہتھیا پہلے شراب پلائی فیروڈ سے وار کیے ڈاکٹر کی پتنی سے تھا فیر کلوے جواد بولے ہمیں صرف یوگی موڈی سے امید لکھناؤں میں سیاہ مہا سمیلن میں کہا پچھلی سرکاروں میں ہمارے ساتھ جادتی ہوئی پریم میں دھوکہ کھائی نابالکی سولہ دن بعد موت پریمی نے آسپلیل فوٹو کی تھی وائرل پرسان ہو کر ستائیس فروڈی کو لگائی تھیا امیتھی میں سکول کے اندر یوفتی سے ریپ ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے گئی تھی یوفتی پرنسپل نے کیون میں بلاکت کیا دوشکر کانپور ہنسا کے مکاروپی کو زمانت حیات زفر ہاشمی کو ہائی کورٹ سے ملی راہت نمسکار میں ہوں میری سرواستہ واب دیکھ رہے ہیں پریم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی بڑی خبروں کا بجنور میں بجلی کرمیوں نے مرشال جلوس نکالا بتا دیں کہ پردیش کے ارجا منتری اور ویدود کرمچاری سیوکت سنگر سمیتی اتر پردیش کے بیچ ہوئی وارتہ بے نتیجہ رہی جس کو لے کر بجلی کرمیوں نے ارجا منتری سے پورو میں ہوئے سمجھوتے کو لاغو کرنے کو لے کر مسال جلوس نکالا ہے اور پردیش سرکار سے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کو لے کر جمکن نارے بازی کی ہے وہیں سنگر سمیتی کے پدادکاریوں نے بتایا کہ آندولن کے اگلے چرن میں کار بہشکار آندولن ہوگا اور اس کے بعد بہتر گھنٹے کی ہڑتال رہے گی فرید آباد کے سیکٹر ستاون میں بجلی ٹھیک کرنے کے لیے کھمبے پر چڑھے بجلی بیبھاگ کے ٹھیکے دار کے کرمچاری کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی جس کے بعد مرتک کا شو اتارنے کے لیے کرین بلائی گئی بتا دی کہ ٹھیکے دار نے شیام سندر کو کھمبے پر چڑھانے سے پہلے فون کر کے بجلی کاٹنے کی پرمیشن لی تھی لیکن جب وہ کھمبے پر چڑھا اور کام کرنے لگا تو اچانک بجلی آنے کے چلتے وہ چپک گیا اور موقع پر ہی اس کی دردناک موت ہو گئی موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے دیکھئے ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ ایک وقتی ہو کرنٹ لگا ہے تو ہم موقع پر پہنچے ہیں ابھی کمپلینٹ پریوار کے طرف سے دی جائے گی اور جو بھی کروائی ہوگی وہ قانونی طور پر کروائی کی جائے گی دیکھئے ابھی انفرمیشن آئی نہیں ہے ابھی پہلے پوسٹ مارٹم کرائیں گے کروائی کریں گے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کس کی گلتی یہ باد میں پتا لگے گا کہ کیا گلتی ہوئی ابھی پوچھتاس کریں گے ان سے کیا ہے کیسے ہے جیسے ہی پتا لگے گا فلال ابھی بوڑی بھی کیم رکھوائیں گے یہ ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی بجلی والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھے گیدار مبارک اور جو جس کے ساتھ حادثہ ہوا اس کا نام شامسندر ہے عمر اس کی 42 سال ہے وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے تھے کسی کمپنی میں کوئی لائٹ ویڈ نہیں جاری تھی 57 سیکٹر جی بلو فائٹ تو وہ کام کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ تو جو ہمارے یہ ٹھے گے دار تھا اس نے پرمیشن لی بجلی والوں سے کہ پاس دس منٹ کے لیے لائٹ کٹ کر دو اور ہم یہاں سے یہ جمپر لگا دیتے ہیں جیسے وہ لائٹ اوپر صحیح کرنے کے لیے چڑھا تو پتہ نہیں کیسے پیچھے سے اچانے کے لیے ہائی لائن آئے گئے اس کے بعد میں یہ حادثہ ہو گیا اور ایہاں میں کاریرت بجلی کرمچاریوں نے مشال جلوس نکالا جو کی کاریالہ بیدوت ویترڑ کھنڈ سے نکل کر جمال شاہ گیٹ ہوتے ہوئے بجلی دفتر پر سمپن ہوا مشال جلوس میں لگ بھک سو سے ادھی کرمچاری سملت ہوئے مشال جلوس کو بیوستت بنائے رکھنے کے لیے دھوانی ویستارک ینتر کا بھی پریوک کیا گیا اس دوران ویدوت کرمیوں نے مانگ پتر میں بتایا کہ 9-14 ایوام 19 ورس کی سمیں سیما پوری کرنے پر اترکت ویتن وردھی دی جائے اس کا علاوہ کرمچاریوں نے ان چودہ مانگو پر بھی اتی شیگر ویچار کیے جانے کی بات کہی ہے ہم اس سرطال کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے سنگر سمپی کے بینر پہلے ہم لوگ اکھٹے ہوئے ہیں سارے آج وجود پروار کے ساتھ ہوئے ہیں اور بگک میں ہمارا سنجھواتا ہوا تھا کوریمنٹ سے لیکن اس سنجھواتے پر کوئی بھی سکار آکمک کاروائی نہیں ہوئی سرکار کے میمورننگ آپ آرٹیکل کے سنسودت آدیس دنان کی چوبیس پانچ واجہ سترہ کے آرٹیکل بتیس بچ کی انسار اوجہ نگو میں کیمن پروندک کے پتوں پر نیامن سر نرواد نے تاریت چین کی پرکریاتی صدرہ سکر سکر کی جائے گی گازی آباد میں ریل بنانے کے ساتھ لیے لوگ قانون کو تاک پر رکھ کر بے خوف طریقے سے اسٹنٹ کر دوسرے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اسی کرم میں ایک بیڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں سڑکوں پر ایک ساتھ کئی گاڑیوں کا کافلہ نکل رہا ہے وہیں بے خوف یوک اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بتا دیں کی وائرل بیڈیو تھانا ویجہ نگر شیطر کے این ایچ نائن ایلیویٹیڈ روڈ کا بتایا جا رہا ہے بیڈیو میں نظر آ رہے یوک کی بھی پہچان کر لی گئی ہے پولی جلد ہی ماملے میں کارروائی کرے گی سلطانپور میں کئی مانگو کو لے کر ویدود کرمچاری سیوکت سنگھ نے شہر میں مشال جلوس نکالا اس دوران ویدود کرمچاری سنگٹھن کے نیتاؤں نے کہا کہ یادی سرکار نے ہماری مانگو پر جلد ویچار نہیں کیا تو بجلی آپورتی بادہت بھی کی جا سکتی ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ تین دسمبر کو ایک سمجھوتا ہوا تھا جسے پندرہ دن کے اندر لاغو کرنے کا آشواسن ارجا منتری نے دیا تھا لیکن اب تین مہینے سے زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے لیکن کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی ہے آج یہ کیا ساتھ جلدو صاحب نکالا رہے کیا تھا یہ ہمارا پچھلی بار جب ہم نے آندولن کیا تھا تو دنانگ دنانگ تین دسمبر دوہزار بائیس کو ہمارا مانینی برجہ منتری جی کے سمجھ ایوام مانینی مکہ منتری کے مکہ سلاکار سری عونی سوستی جی کے سامنے ایک سمجھوتا ہوا تھا احتیاسک سمجھوتا جس نے ان کے دوارہ ہماری سبھی مانگوں پر پندرہ دن کا سمجھ لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پندرہ دن کے اندر آپ کی ساری مانگوں کو مان کر کے پوری چیزیں کر دی جائیں گی لیکن آج لگمہ 110 دن یتیت ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہماری کسی بھی مانگ پر کوئی بھی نیڑے نہیں لیا گیا اس لئے ہمارے ہردوئی کے بہٹا گوکول علاقے کے پریمی یوگل کا ایک بیڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں رات کے اندھیرے میں پریمی کا اپنے پریمی کے گھر پہنچ گئی جس کے بعد اس نے ایک بیڈیو بنا کر وائرل کیا ہے بیڈیو میں اس نے اپنے پریمی کے ساتھ رہنے کی بات کہی ہے اس نے کہا کہ اگر آپ کو پریشان کیا جائے گا تو وہ احفاظی لگا کر آتمہ ہتیا کر لیں گی فیلحال ویڈیو تیزی سے وائرل ہونے کے بعد چرچہ میں بنا ہوا ہے وہیں اس معاملے میں اے ایس پی نے کہا کہ معاملے میں ابھی تک کوئی تحریر نہیں ملی ہے امیڈگر نگر میں کئی چٹ فنڈ کمپنیوں کے خلاف لوگوں نے مورچہ کھول دیا ہے اور ایزیم کے مادیم سے زلہ ادھیکاری کو گیا پن سو پا ہے تاکہ تھگی پیڑی تاسانی سے اپنے بھوکتان کے دعویش شاہسن کی سمکش پرستود کر اپنا بھوکتان پرابط کر سکیں بتا دے کہ کئی چٹ فنڈ کمپنیوں نے کئی کروڑوں روپے کی تھگی کی اور نیویشکوں کے ساتھ دھوکھا دھڑی کی ہے اپنے جلہ ادھیکاری سے ہماری چار مانگیں ہیں پہلا ہم جتنے بھی چٹ کمپنیوں کے پیشے ڈوبے ہوں ان کا آویدن سوکار کیا جائے اور بٹس آیٹ کے تحت 180 دن میں ہمارا بھوکتان دلو آئے جائے اور جلے میں سچھا مدکاری بیٹھا کر کے ایک کاؤنٹر کھولو آئے جائے اور ہم آجے آویدن سوکار کر کے 180 دن میں تین گناہ بھوکتان دلائے جائے ہمارا سر ہی نیویدن ادھیکاری سر ابھی آئے تھے ہم اسے بات کیے فون پر بھی بات کیے اور ڈائرٹ بھی بات کیے انہوں نے آسواسن دیا کہ آپ کی کیا مانگ ہم نے بتایا انہوں نے کار ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کاروائی کرنے کے لیے آجے دیکھتے ہیں لگ بک کتنا پیشا ڈوبا لگ بک ہمارا سر اکیلے کا ساتھ لاکھوں اتہ پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیزمونہ کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار